بلکم دو الوطین گروپ ہوب آل ار ڈوئنگ ویل ان دس ویلاد آئی ویل ڈسکس موس امپورٹنٹ ایشو ان دا کرنٹ اینہ ویل آل دا اپلیکنٹ فیس آج کا یہ میرا ویلاد بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس میں جو کرنٹ ایشو چر رہے ہیں اپوائنمنٹ کے حوالے سے شنجن امبیسیس کی اور جو ویزا ریشو کے حوالے سے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا امید کرتا ہوں گی یہ میرے ویڈیو بہت زیادہ انفارمیٹک ہوگی اور اس میں اگر کسی کی دل ازاری ہو رہی ہے تو میں اس میں ایڈوانس معذرت کر رہا ہوں اس سے کیونکہ ریالیٹی اور فیکٹس کو آپ ہائیڈ نہیں کر سکتے آپ کو ایک نہ ایک دن ریالیٹی اور فیکٹس کا سامنا کرنا پڑے گا اب آج کل بہت زیادہ ایک ٹرنٹ سٹ ہوا ہوئے انٹرنیٹ کی دنیا میں فیس بک اور شوشل میڈیا کی دنیا میں کہ شنجن ویزا بہت زیادہ ریلیکس پولیسیز ہوئی ہیں کینڈا کی بہت زیادہ ریلیکس پولیسیز ہوئی ہیں اس طرح کی ریالیٹی میں کوئی بات نہیں ہے میں آپ کو دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں ریالیٹی اور فیکٹس کو فیس کریں اب اس میں میں آپ کو ایک بات نومینیٹ کرتا چلوں کہ انہی لوگوں کو ویزا ملتے ہیں جنہوں نے اپنی پرفائل سٹرونگ بنائی ہوتی ہے اپنے ڈاکومنڈیشن سٹرونگ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو جنون پرفائل کے طور پر کنسیڈر کروا رہے ہوتے ہیں انہی کو ویزا گرانٹ ہو رہا ہوتے ہیں سپوز کر رہے ہیں آپ ویزٹر ویزا پلائی کر رہے ہیں آپ کے پاس ٹرائیول ہسٹری نہیں ہے اس لئے آپ کو پہلے ٹرائیول ہسٹری منٹین کرنی پڑتی ہے آپ نہ کسی بھی اچھے گنٹری میں شنجن گنٹری میں ویزا بیل کرنے کے لیے نہیں تو پھر وہی ہے ایک لاسٹ این لیسٹ آپشن آپ کے پاس یہ ہو جاتی ہے جب بھی آپ ویزا پلائی کرنے چاہ رہے ہیں اگر آپ کا ٹرائیول کا پلان ہے ایڈجسمنٹ سیٹلمنٹ کا پلان ہے تو میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے پرفائل کے اوپر زور دیں اپنی جو ڈاکمنٹ اسیسمنٹ ہے اس کو کریں اور ایک پراپر ڈاکمنٹیشن کے ساتھ اپنی ویزا کے لیے اپلائی کریں اس کے بعد اگر آپ سٹڈی ویزا پلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کا اچھے سکیور ہونا چاہیے آپ کے پار سائٹس ہونا چاہیے اور آپ کو انٹیک کا پتہ ہونا چاہیے آپ کا انٹیک کون سے تاکہ تین سے چار مہینے کی جو ورکنگ ہے فائلنگ کی اپیڈمنٹ لینے کی وہ آپ کے پاس ایک نالیچ ہونی چاہیے اس لیے اگر آپ کا پلان ہے آج سے یہ تو آپ نے فیبری انٹیک جو دو در چوبیس آرہ ہے شنجن گنٹریز کا اس کو اویل کرنا ہے آج سے یہ آپ کی پلاننگ ہونی چاہیے اسی طرح اگر آپ سیٹلمنٹ ورک پرکنمنٹ کے لیے جانا چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس ایک پراپر فیزیبیلٹی ہونی چاہیے کوئی سکیلڈ ہونی چاہیے کوئی ڈپلمہ اورینٹڈ پروگرام ہونا چاہیے اور جو ادھر کی کمپنی ہیں وہ جسٹیفائی ور ریجنیم ہونی چاہیے تاکہ آپ کا جو ورک پرمٹ ہے وہ صرف ڈاکمنٹ بیس پہ نہ ہو اس کے پیز اس کے اوپر آپ کو ویزا بھی گرانٹ ہو اس لیے بی اویر یہ جو آپ کہانیاں سن رہے ہوتے ہیں جو فیس بک کی دنیا کی شوشل میڈیا کی اس کو بی اویر کریں اپنی پرفائل سٹرونگ کریں تاکہ آپ کو ویزا گرانٹ ہو سکے آپ ڈینائل اور ویزا ریفیوزل سے بس سکے اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی ہیلپ آٹ چاہیے ویزا ڈاکمنٹیشن کے ریلیٹڈ یا آپ کو کوئی ایڈوائیس چاہیے ایکسپرٹ اپنینین ہماری چاہیے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے چینل کے ترو جو سکرنگ جو پر نمبر مینشن ہے اس کو 24 آور 7 اپنی کیوڈی شیئر کر سکتے ہیں ایڈ دین تھانکس الارڈ فارالیس اگر آپ کو اپنی کائنڈ اپنی کائنڈ اپنی کائنڈ ویزا ایڈر بزنس ویزا ایڈر بزنس ویزا just temporary residence permit no other any services we have provided thanks a lot and kindly subscribe this channel for more update information take care Allah habis